بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ تمام لوگ خیروفیہ سے ہوں گے آج اقوام متحدہ کے نیچے جو فوڈ اینڈ ایگری کلچر آرگنائزیشن یہ سیکٹر کام کرتا ہے اس نے جو نئی ریپورٹ جاری کی ہے میں جب پڑھ رہا تھا تو بہت ہی افسوس سے کہنا پڑھتا ہے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ پاکستان کی یہ وزراء یہ مافیا انہوں نے پاکستان کے ذراعت کے شعبے کو بھی برباد کر کے رکھ دیا میں مکمل ریپورٹ جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ دیکھیں جو کسان دن رات میں عینت کرتا ہے کسان نے جو ہے وہ ذراعت کے بارے میں بورا نہیں سوچا لیکن کسان کے ساتھ ہوا کیا آپ دیکھیں گندم کے حوالے سے کسان رول رہا ہے گننے کے حوالے سے وہ تو ایک کلاگ ہے لیکن آگے فیوچر میں مستقبل میں کسانوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ اس ریپورٹ نے بتایا اور یہ چیز میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہو کسانوں کے فیدے کے لیے ہو اور کسانوں کے ساتھ ہو کے آ رہا ہے میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ کسانوں کے ساتھ جو کہانی کروانے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے تو وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ کوشش کرتا ہوں ساری ڈیٹیز آپ کے سامنے رکھوں تو یہ جو ریپورٹ ہے انہوں نے کیوں جاری کیا اس لیے جاری کی ہے کیونکہ پاکستان میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو توپ تھری کنٹی تین جو اوپر والے ممالک ہیں نا دنیا کے ان میں آتا تھا ذراعت کی حوالے سے یعنی ہم جو ہے وہ آم ایکسپورٹ کرتے تھے بیر بھیجتے تھے منجی چاول ایکسپورٹ کرتے تھے اب بھی چاول کافی ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس کے علاوہ گندوں میں ایکسپورٹ کرتے تھے لیکن کیا ہے ہماری حکومتوں نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اب جو یہ فوڈ اینڈ ایگری کلچر ارگنائزیشن یہ والا سیکٹر ہے اس نے کہا کہ آگے پاکستان کا ذراعت کا جو شعب ہے جس زوال کا شکار جو ہے وہ ہونے والا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں میں آپ کے سامنے انہوں نے وجوہات بقیدہ طور پر بیان کی ہیں وہ وجوہات کیا ہیں جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ کسان میں اس کا قصور نہیں ہے کسان کا کیا قصور ہے کسان تو صبح سے شام تک میند کرتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میری فصل اچھی سے اچھی ہو فصل اچھی سے اچھی ہوگی تو واضحی بات ہے وہ منڈیوں میں جائے گی بہر جائے گی ایکسپورٹ ہوگی تو ملک کو بھی فیدہ ہوگا لیکن کیا ہے جب کسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو پھر کسان بیچارہ کیا کرے اب بھی وہ تو گزارہ کر رہا ہے میند کر رہا ہے لیکن جو حکومت سپورٹ نہیں کر رہی اس کا ہمیں نقصان کیا ہو رہا ہے وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ دکھتا ہوں اب جو اس ریپورٹ نے کہا کہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ حکومت کی پولیسی ہیں کوئی حکومت کی پولیسیوں میں تسلسل نہیں ہے یعنی ایک حکومت آتی ہے وہ اپنی پولیسی جاری کرتی ہے کوئی کہتا ہے یہ ہم ٹریکٹر دے رہے ہیں کوئی کہتا ہے یہ ہم لیزر مشینیں دے رہے ہیں اب ٹریکٹر یا لیزر مشینیں تو بائک کتنے عصے سے چاڑ رہی ہیں اب نئی نئی ٹکنولوجیز انہوں نے بلکہ یہ بکیتا طور پر ساتھ دیکھا کہ انویشن نہیں ہے کوئی نئی ٹکنولوجی نہیں آرہی کوئی نئی مشینری نہیں آرہی جس سے جو ہے وہ کسان اپنی فصل کو اچھی طرح سے کاش کر پائیں جس طرح سے بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں وہ بیماریاں کو ختم کرنے کے لیے کوئی اچھی عدویات نہیں ہیں کوئی بھی اٹھتا ہے نئی میڈیسن بنا کے نئی پیسٹیسائج بنا کے جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے اور ہم جو ہے وہ اسے استعمال کرنے لگ کیونکہ ہمیں صحیح طرح سے گائیڈی نہیں کیا جاتا پاکستان میں زراعت کے شعبے جتنے بچے پڑتے ہیں وہ بیچارے بہر چلے جاتے ہیں ادھر ان کو موقع نہیں ملتا کام کرنے کا ایک تو انہوں نے یہ وجہ رکھ لی تھی اور دوسرا یہ کہ جو اڈوانس ہمارے پاس مشین دی آتی ہے وہ مہنگا ہی اتنا ہوتا ہے کسان تو لے نہیں سکتا پھر حکومت ہی نہیں سپورٹ کرتی حکومت کیا ہے انہوں نے کہا لالچ ملگائی رکھتی ہے بس یہ ٹریکٹر دے دیا لیزر مشین دے دی بس اسی سے کسان خوش رہے ہم اپنی یہ یاشی میں رہیں